بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ پینکیکس یہ بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل چاکلیٹ پینکیک میں سب سے پہلے پینکیکس بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈا فریج کا نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں میں ون تھرڈ کپ شوگر شامل کر رہی ہوں پودر شوگر یا آئسنگ شوگر اب میں اسے بیٹر کی مدد سے اتنا بیٹ کروں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کو کم سے کم بھی دو چار مینٹ تک بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا کلر آف لائٹ یالوک ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ہاف کپ ملک شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون وائل آپ بٹر بھی اوز کر سکتے ہیں یا گھی بھی ایک چھٹکی نمک اور ون ٹی سپون وینیلا ایسنس یہ برکل آپشنل ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر اس کے اندر میں نے ایک کپ ملک شامل کیا ہے ملک شامل کرنا ہے ملک شامل کرنا ہے ملک شامل کرنا ہے میں اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پودر شامل کر رہی ہوں اب ان تمام انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے اگر آپ کی بہت زیادہ گاڑی ہے تو آپ اس میں اور دودھ شامل کر لیجئے گا پینکک کا بیٹر اب بلکل تیار ہے اب میں ایک فرائی پین کو گریس کر لوں گی اوائل یا کھی سے کسی بھی چیز سے آپ پر سکتے ہیں پھر ٹیشو کی مدد سے اس کو پوچھ دیجئے ہمیں بہت زیادہ اوائل نہیں چاہیے اب میں نے یہاں ون ایٹ کپ لیا ہے اب میں اس میں بیٹر لوں گی اور پین میں پھیلا دوں گی اس کو ہمیں پینکک سینٹر میں اس بیٹر کو گرانا ہے یہ بلکل لو فلیم پہ پک رہا ہے یہ دیکھیں اس میں بابل بننا شروع ہو گئے ہیں جب تک بابل بن رہے ہیں ہم اسے بلکل نہیں پلٹیں گے جیسے ہی بابل بننا بند ہو جائیں گے تو ہم اس کو پلٹ کے دوسری سائٹ کو صرف ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اب پینکک تیار ہے اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں اس ہی طرح سے ہم سارے پینککس بنا لیں گے پینککس تیار ہو گئے ہیں اب چوکلٹ پینککس کی چوکلٹ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے 1.5 کپ ملک لیا ہے 1.5 کپ چھوکر لیا ہے 1.5 کپ کون فلاور 2.5 کپ کوکو پورڈر اب ان تمام انگریڈیاں کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اب میں نے یہاں ایک پینک لیا ہے اس میں میں چوکلٹ کا بیٹر ڈالوں گی اور اس کو بلکل لو فلیم پر پکاؤں گی جب تک کہ یہ گاڑا نہیں ہو جاتا جیسے ہی چوکلٹ کا بیٹر گاڑا ہو جائے گا تو میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس میں 1.5 کپ بٹر شامل کروں گی مکھن ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے گا کہ چولے کو بند کر کے ہی مکھن ڈالنا ہے چوکلٹ میں اور چوکلٹ بلکل تیار ہو گئی ہے پینکک کے ایک سائٹ پہ چوکلٹ لگانی ہے پھر دوسرا پینکک اس کے اوپر رکھ کر ہلکے آج سے پریس کرتے ہوئے اس کو بند کر دینا ہے اس طرح ہمارے چوکلٹ پینکک تیار ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو زیادہ پریس کریں اس سے آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ہی مل سکیں گی اب مجھے اجازت دیں ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتی کو خیال رکھے گا